السلام علیکم مناظرین میرے نام سلام دوسرے اور اس وقت میں موجود ہوں ہیر کے شہر جھنگ میں اور ہیر کا شہر جھنگ جو کہ قدیم پجاب کا شہر ہے اور یہاں کی پور سویٹ میں میں موجود ہوں یہاں کی پور سویٹ پر رمضان و مبارک میں اس وقت ایبدار کی تیاریاں جاری ہیں اور اس جگہ میں موجود ہوں یہ ہے چودری سویٹس اور چودری سویٹس پر وہ خاصا رش رہتا ہے اور جھنگ کی سب سے یہ معروف سویٹس اینڈ بیکرز اور فاسفورد کی یہ شاپ ہے اور یہاں پر کیا کچھ ملتا ہے بچلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جھنگ کی مشہور سوگات گونگ گونگ سی ہیں اور دفتار کس طرح سے یہاں پر احتمام کیا جا رہا ہے جی تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو کے مزیدار قسم کے پکوڑے جو ہیں وہ تیار کیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر جلیبیاں جناب نکالی جا رہی ہیں جلیبیاں آپ دیکھیں یہ چودری سویل سویس پیشلز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں جلیبیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جلیبیاں یہ جناب تیار ہو رہی ہیں اس کے ساتھ یہاں پر پکوڑے گرم پکوڑے جو ہیں وہ یہاں پر یہاں کے پکوڑے بہت زیادہ فیمز ہیں لوگ دور دراز سے سپیشلی پکوڑے جو ہیں وہ کھانے کے لیے آتے ہیں یہاں پر کیونکہ افطار کے لیے یہاں سے لوگ بڑی تعداد تھے یہاں رکھ کر رہے ہیں اور یہاں سے خرید کر جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں افطاری کا ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے احتمام کریں اور چودری سویلس میں نہ صرف یہاں پر آپ کو سنیکس بلکے اس کے ساتھ بہت کچھ ملتا ہے اندر چلتے ہیں اور اندر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ناظرین ہے چودری سویلس اور یہاں پر آپ کو جیسے میں نے دکھایا کہ افطاری کا احتمام کے لیے یہاں پر بہت کچھ ملتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رش لگا ہے اور یہاں پر کیا کچھ آپ کو یہاں سارٹر افطاری کے لیے خرید سکتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے بھی آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں تو چلیں افطاری کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پر فروٹ چارٹ ہے فروٹ چارٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ریشن سیلڈ ہے اور مزید کیا کیا ہے یہاں پر پوچھتے ہیں اچھا کیا کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس آخرپس پرشن سالت ہے پھروٹ چاڈ ہے دوس جلے جی ہے رسمل ہے پھر ارہیں فریس پاس کو گوہ دی ہےز ne پھر خوش Đի ہے یہ سب کچھ بھی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں Amwayo سب س presion salad ہے س والد شخص آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں اگر اس کے ساتھ آگے ہوتا ہے اگر سب سے پہلے ہمارے پاس نیاری ہوتی ہے چھوٹے پائے ہوتے ہیں بڑے پائے ہوتے ہیں اور چینل ایسپیشن اور اس کے ساتھ کوفتے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہری سا ہوتا ہے اسی کی اسپیشن پر ایسپیشن پر ایسپیشن سب سے افتاری ہوتا ہے اچھا میں تو یقین کریں میرے کو قدم یہاں رکھیں جیسی انہوں نے بجے بتایا ہے کہ یہاں پر بیپ نیاری بھی ہوتی ہے نہاری اسپیشن پر بشریدہ میں ملتے ہیں مٹن پائے یہاں پر ملتے ہیں بیپ پائےٹہ مٹن بھی پائے حرسہ بھی یہاں پر ملتا ہے اور یہاں پر افتاری کو اچھے طریقے سے دیکھو دوستوں کے ساتھ ساندیس کے ساتھ یہاں پر آئیں اس کا احتمام یہاں پر کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ کو بکھائیں گے کہ یہاں پر یہ جو سب کچھ یہاں پر اس وقت آویلیبل ہے تو سہری کے وقت بھی یہ سب کچھ آویلیبل ہوتا ہے چلیں آگے چلتے ہیں آپ کو یہاں پر فاس پورٹی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بکھاتے ہیں بتانا پھول گیا یہاں پر آپ رشیم سیلیڈ میں بہت بڑی پرائیٹی یہاں پر موجود ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کیا کیا آپ کو ملے گا اور اس حوالے سے جو یہاں موجود ہے بھائی اس سے پوچھ دیں سیلڈ میں کیا یہاں پر ملتا ہے اس نے سیلڈ میں پائنےپل فلیور میں ہے میکچوٹ فلیور میں ہے سو بھی سیلڈ میں ہے اس کے بعد یہ کیوئی میں ہے اس کے بعد پتیتا میں ہے یا مکریوت میں ہے لیک لو بھی ہے مات باز وایٹ لو بھی ہے تو ناکرونی ہے اچھا ہے ایک کپ کتنے میں ملتا ہے یہ پیکنگ کے ساتھ ہے یہ کوارٹر ہے 1.50 میں ہے تو یہ آپ کے ساتھ 3 اندر میں ہے یہ ریسر ہے ٹکس اندر میں ہے بہت مناطق کی پرائز ہے کسٹا مجھے آپ کے ساتھ سے یہاں آپ کے ساتھ 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 ہے یہ 1.50 سے ٹکس اندر میں ہے اچھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر ڈیزرٹس میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے ساتھ آپ کو یہاں میں دکھاؤں گا کہ دہی بلے دہی پیکارڈیاں اور چنا چارٹ اور دیگر یہاں پر چیزیں بھی یہاں پر مل جاتی ہیں اویلیبل ہیں اس سے ہمارے ساتھ جو یہاں دوست موجود ہیں اچھا کیا کیا یہاں پر آپ کے باس اویلیبل ہیں ہمارے پاس دہی بلے ہیں اور فاسفوڈ کا سمان ہے یہ پہلے میں کیا کہہ چیزیں اپنا تسمیتشیت نہیں ہوتی ہے اور نمکین ہوتی ہے دہی بلے بڑے مزیدار قسم کے ہیں اور یہاں پر فاسفوڈ کی بھی بہت ساری représentین ہیں یہاں پر فاسفوڈ میں ملتا ہے یہاں پر سینڈوچز مل جاتے ہیں سینڈوچ مکلک قسم کے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں چگن پیس ملتا ہے اور کیا کچھ ملتا ہے یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے ملے کھاتے ہیں ساتھ یہاں پر سموسیاں یہاں پر سموسیاں یہاں پر پڑی ہیں سموسیاں آپ کو ملتی ہیں اور پھر میں یہاں پر میرے بیگراؤنڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودری یہاں پر فاس فوڈ یعنی ایک ہی چھتے لے یعنی کبھی کبھی ایسا بنا سوچتا ہے کہ یا ایک کلوز کو جو ہے وہ پسند ہے دہی بھلے تو دوسرے جو آپ کے ساتھ ساتھی ہے اس سے کچھ فاس فوڈ کو پسند ہے تو یہاں پر فاس فوڈ کی اویلیبل ہے تو فاس فوڈ میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو چلیں آپ کو فاس فوڈ ہے اور یہاں پر فریش فاس فوڈ ہوتا ہے یہاں پر بھیپ پٹھ کر رہا ہے وہ یہاں پر آویلیبل ہے اور یہاں پر ourrun ہاں پر شوارما ملتا ہے اور بہت چچوں آپ کو چلیں تو کھایا��니다 بھرم پر یہاں پر فرش فاس فوڈ دائیں ۔ بہت کمال دائیں گے کہ ہم انہilian کے بعد سقاف کی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو فاسفورد میں کچھ ورائٹی تکھاؤں گا یہاں پر فاسفورد ، ایک سئزی طاقت ہاں موت شورا ہے اور کمک ہوں دے رہا ہے یہاں پر فیزا ہے یہاں پر سینڈوچز ہیں اور یہاں پر کیا کچھ ہے فاس فوڈ میں تو پوچھنے بھائی یہاں پر کیا کیا فاس فوڈ میں؟ جی الحمدللہ بھائی چکن ٹکا ہے چکن ڈول ہے اس کے بعد چکن سموچی ہے جو کیمدہ بزیدہ اس کے بعد ہمارے پاک چھتے ہیں چپلے کباب ہے شامی کباب ہے لیے فراہ سینڈوچ ہے کلامی سینڈوچ ہے چکن بک کا کلپ رہی ہے اور اللہم دلالہ تمام چکن کی جو برائیٹی مرکتا ہے یہاں پر برگر ہے گریل برگر ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ فیمس ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا میریو یہاں پر لکھا ہے جس میں آپ کو یہاں پر فرائز ملتی ہیں وارپس ملتے ہیں شوارمہ ہے پراثہ ہے ونگز ہیں اور یہاں پر برگر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر برگر کے انتر کریں overly zijn žنگر tower burger ہاں 되고 gouvernement اور چکن patty burger ہوا continue for chicken steak بہت سارے لوگارٹیر میں بہت سارے کھانا بہت شانیوں کو کلا مت کردے ہیں اور کرے کھگرل برگر بھی بار پی گیا hole بگیاہ احیان برگر بھی بہت سارے چ اور یہاں پر بہت سارے یہکر forgot store دیمام Mode اور یہاں پر آپ کو حلیقت بسکتاTeam تو یہاں پر ایک ہی ساتھ کے لئے آپ کو اتنا کچھ مل جاتا ہے اور وہ جھنگ کی فوڈ سویٹ میں یہاں پر اگر بات ہو تو یہاں پر کھانوں کا جو مرکز ہے وہ ہے چودری سویٹس اور ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ یہاں پر روٹ کریں اور یہاں پر آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے اور ساتھ طور پر کیونکہ افتاری کے لئے ہیں تو افتاری کے لئے یہاں پر بہت کچھ ہے اور سٹنگ گریہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کہ بیٹھنے کے لئے یہاں پر فیملیز کے لئے ساتھ آپ آتکتے ہیں دوستوں کے ساتھ آئیں اور یہاں پر روٹ کریں اور صبح سہری کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر فینیا بھی موجود ہے اور سویٹس میں اگر آپ چاہتے ہیں کچھ سویٹس میں لیا جائے اور بیکری کے سامان میں تو یہاں پر آپ کو بیکری کا سامان بھی بہت کچھ دل جاتا ہے بہت ساری چیزیں اور سویٹس میں تو یہاں پر بھرمار ہے یہاں پر عامر ہے کہ یہاں پر چھلیں اویلیو لڑا ہے یہاں پر میں ایک کچھ آپ کو ڈیلی بطاتا ہوں چودری سویٹس جنچ پہ چھلیں جاً فس پر اندرہی ٹیلیلز ہوں سب سے پر ایک ڈیلز ہے میں آپ کو دہتا ہوں تین سو تیس روپے میں یہاں پہ آپ کو ملے گا خجور پچاس گرام اس کے ساتھ آپ کو ملے گا پکوڑے ایک سو پچس گرام اور جلیبی اور جلیبی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سوٹ کا ایک بڑا مگ ملے گا تو یہ آپ کو تین سو تیس روپے میں صرف مہنگائی کے سوار میں بہت کم بہت بھی سسری بیل ہے اس کے ساتھ دوسری ڈیل ہے یہاں پہ خجور ہے پکوڑے ہیں جلیبی ہے رسل لائی ہے سوش ملک علائچی والا جو دود ہے وہ ہے اور وہ ہے دس سو اسی روپے میں اس کے ساتھ یہ تیسری ڈیل ہے سوری دوسری ڈیل میں آپ کو دانا بول گیا یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری ڈیل میں چھ سو نووے روپے میں یہاں پہ خجور پکوڑے جلیبی دہی پکوڑے اور پکوڑیاں اور دو مگ جو ہیں دو چھوڑا کے وہ آپ کو ملتے ہیں تو بہت سس اچھا ہے میں آپ کو دانا بول گیا کہ خجور پکوڑے جلیبی اور دہی پکوڑے ایک بول ہے اور دو مرس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو سی سو نووے روپے میں اسی طرح چوتری ڈیل سے چلیں گے انیس سو روپے میں یہ ڈیل ہے اور انیس سو روپے میں کیا کیا آپ کو ملتا ہے خجور ہے پکوڑے ہیں جلیبیاں ہیں اور ریشن سیلٹ اور دودھ سوڈا پانچ مرس ملتے ہیں اور ریشن سیلٹ کے پانچ کپ ملتے ہیں آپ کو اسی طرح آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ پانچ ہی جو ڈیل ہے وہ رہے 38 روپے میں خجور پکوڑے جلیبیاں ٹکا بوٹی ہے پانچ سٹکس ہیں ریشن سیلٹ 1.5 لیٹر ہے دس دو سوڈا کے مگ ہیں اس کے ساتھ چھٹی ڈیل جو ہے پتار ڈیل میں ان کی یہ ہے جی 4550 روپے میں ہے جو کہ خجور پکوڑے دس رسولائی جو ہیں وہ یہاں پر اس کی بلیٹس ہیں اس کے ساتھ دہی پکوڑیاں ہیں سویٹ ملک کے الائچی والا ملتے چھٹی 8 ملتے ہیں ساتھ میں ڈیل ہے 1699 روپے میں خجور جلیبی چکن تکا بوٹی پانچ سٹکس ہیں چکن سموچیاں یہاں پر پانچ پیسز ہیں اور ساتھ پانچ ملتے ہیں آپ کو الائچی والے دوڑ کے آٹھ میں اور آخری ڈیل یہاں پر ہے خجور ہے پکوڑے ہیں دہی پکوڑیاں ہیں چکن سموچیاں ہیں پانچ پیسز ہیں دوڑ سوڈا کے تین ملتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیل دلتی ہیں تو پھر زیب اس بات کی ایک بار کوڑری سویٹس اینڈ بیکرز اینڈ پاسپوڈ کا رکھ کریں اور آپ یہاں پر دوستوں اور پیندوس کے حمراہ افتار کریں اور یہاں پر ایک دفعہ آر کر یہاں پر ضرور ٹیسز کریں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا بالوقت کے اپنے اجازت میں بہت شکریہ اللہ حافظ